تو یہی تفکر یہی تدبر اور یہی کوششیں آپ کی اشاری میں بھی میں نظر آتی ہے میں چاہتا ہوں کہ زوردار تاکیوں کے درمیان آپ کیسا فالی صاحب پیشتگوائی کریں شکریہ دراصل ناظروں کو پڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ دوسرے شوراں کو زیادہ موقع دیتے ہیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس کا سوال ہے وہ چیک ملے گا نہیں انسیٹیویل سے اسے پڑھنا بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضر کے آئے کہ پھر بھی سینے میں ایک آگ سی تو رہے پھر بھی سینے میں ایک آگ سی تو رہے شہر جامے کہیں روشنی تو رہے شہر جامے کہیں روشنی تو رہے یہ ہے دورِ حوص لیکن ایسا بھی کیا یہ ہے دورِ حوص لیکن ایسا بھی کیا آدمی کم سے کم آدمی کو رہے یہ ہے دورِ حوص لیکن ایسا بھی کیا آدمی کم سے کم آدمی کو رہے سیدھا اگر نہیں ہے تو چالات بھی نہیں سیدھا اگر نہیں ہے تو چالات بھی نہیں تنہا وہ شخص کتنا خطرناک بھی نہیں اور رحمت سے تیری بڑھ کے کہاں ہے میرے گناہ ویسے یہ زندگانی بہت پاک بھی نہیں ویسے یہ زندگانی بہت پاک بھی نہیں اور یہ جو حالات ہماری ایڈکیت ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے جو ویلیوز ہیں جس حساب سے ٹھوٹے جا رہے ہیں اور نئی نصر کی ایسا بھی شکار ہوتی جا رہی ہے اس قرب کو اس قرب کو میں نے کچھ اشار میں کی رونے کی کوشش کی ہے حضرت شہر دیکھیں قبر بھائی کہ وصل کی اس اجلت میں اب ذہنی تیاری کیا وصل کی اس اجلت میں اب ذہنی تیاری کیا عشقی خوش فہمی میں بہتر کیا بازاری کیا عشقی خوش فہمی میں بہتر کیا بازاری کیا کیسے ممکن ہے جینا جب ساکھ نہیں تیرا کیسے ممکن ہے جینا جب ساکھ نہیں تیرا سوچ کے دیکھا ہے دولت کیا ہے ناداری کیا سوچ کے دیکھا ہے دولت کیا ہے ناداری کیا ایک نظر اس لئے پڑھنے چاہ رہا ہوں کہ نظر جو ہے عمومن کم پڑھتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ نظر کا دعاق جو ہے وہ آخر میں جا کے ملکے ہر شیئر پہ ملتی نہیں ہے لیکن برحالت یہ نظر اس لئے پڑھتا ہوں کہ شاید میری بات آتا تک پہنچ جائے کتنی شکلیں رکھتا ہوں میرے کتنے چہرے ہیں محرومی کے مجبوری کے ناداری کے لاچاری کے کتنی شکلیں رکھتا ہوں میرے کتنے چہرے ہیں مجبوری کے محرومی کے ناداری کے لاچاری کے ذلت کے رسوائی کے خائش کے آسائش کے غرمت کے گنجائش کے ناداری کے لاچاری کے ذلت کے رسوائی کے خائش کے آسائش کے غرمت کے گنجائش کے میخاری کے بیداری کے شوقت کے سرداری کے عزت کے پنداری کے باطن کے گفتاری کے خدمت کی بیباتی کے فکرت کی اخلاقی کے دانش کی بینائی کے سروت کی رانائی کے دانش کی بینائی کے سروت کی رانائی کے حکمت کی تابانی کے چاہوں جب اتکار کروں چاہوں جب سنہار کروں چاہوں جب اتکار کروں چاہوں جب سنہار کروں چاہوں جب میں جیون جیلوں چاہوں جب میں جوپی ہوئیوں چاہوں جب اتکار کروں چاہوں جب سنہار کروں چاہوں جب میں جیون جیلوں چاہوں جب میں جوپی ہوئیوں چاہوں جب میں سیتا کو اپنے محلوں میں چاہوں جب میں سیتا کو اپنے محلوں میں فکراؤں تب میں گیتا تو اپنے ہی کاموں میں جب ہیں اتنے سارے چہرے میرے ایسے پہچانوں کے پھر تم مجھ کو ساجن میرے جب ہیں اتنے سارے چہرے میرے کیسے پہچانوں کے پھر تم مجھ کو ساجن میرے پھر بھی ایک سچی سی کوئی بات ہے پھر بھی ایک سچی سی کوئی بات ہے ان میں ان سارے چہروں میں اب بھی ایک ایسا راوڑ چھتا ہے جو میں بھی ہوں جو تم بھی ہو ایسے پھر نگلے میں ایک سارے چھتا ہے ایسے پھر میں صحافت کی گنمترین آواز اردو میں نزموں اور باصلوں کی ایک معتبر نام انتہائید میں انسار مخلص اور بہت اچھت پولنمیسٹ پانیلیسٹ بھائی شاہید لکی ایڈیٹر انقلاع بھائی شاہید